خیر و آفیت سے ہوں گے جسی کے اپنوں کو پتا ہے کہ میں نے بولٹ کی موسٹ فیموس پیسنٹیز کی سیریز سٹارٹ کی ہے آج میں جس کی بائیوگرافی کو ریویو کرنے والا ہوں جسی کے اپنوں کو پتا ہے ہم نے جس کی بائیوگرافی کو پہلا پارٹ میں نے کیا ہے پہلے پارٹ میں میں نے کور کیا کہ کس طرح نکولا ٹیکسلا نے اپنی ایڈیوکیشن آسٹ کی اور کہاں پیدا ہوئی اور کون کون سے اس کے پاس جو کہاں کہاں اس نے کام کیا تھاموس ایڈیسن کے پاس کام کیا یہ سوڑا پروپر دیکھیں اب اس سیکنڈ پارٹ میں ہم کہا کہاں پڑھیں گے وہ دیکھیں گے بائیوگرافی اب نکولا ٹیکسلا یہ بہت بڑے منٹر سائنٹس اور ایک پروفیشنل کے طور پر گزر چکے ہیں اس نے بہت بڑا کام کی ہے اس نے ایسے سے بچپن ہی سے بہت امدہ کام وہ ذہین ذہین شخص تھے اور نکولا ٹیکسلا کے بارے میں سیکنڈ پارٹ میں سب سے پہلے اس کی جو انونشن تھی وہ ایکسری جو آج کل ہمارے جو ہسپیٹلز وغیرہ میں جو ایکسری وغیرہ ہوتی ہیں یہ بھی نکولا ٹیکسلا کی وجہ سے ہوتے ہیں کیونکہ اس نے ہی ایکسری کو ڈیولپ کیا اس میں جو ویبز تھی جو ہے نا ان ویبز کو اس نے ہی دسکور کیا تھا انوینٹ کیا انوینٹر تٹھٹا ان اپرل ایتین ایتین ایتی ایتی سیمین میں ایک ایتین مہنی ساتاسی مہنے ایک انویسٹو کیشن انویسٹو کی تکشوہ ہی ہی what would later be called x-ray using his own single terminal وکام tube similar to be the pantins 1517s ٹھیک ہے اس میں تب ان لوگوں نے کیا کیا انویسٹیگیٹ کیا کی کون سی وہ جو ہے نا ایکسریس کو جو کون سی سنگل سم میں بھی کم ہوتے ہیں ٹیوبز ہوتے ہیں وہ کس طرح ہوتے ہیں وہ اس لوگوں نے پروپر دیکھا اس کے بعد اس نے جو ڈیوائس تھی اس کو ڈیفرینٹ فارم اس نے شروع شروع میں ایکسریس کو ٹیوبز جو کہ اس کو اس نے کیا کیا ٹارگیٹ ایلکٹرونک روڈ کے ذریعے اس کو ٹھیک ہے ایلکٹرونک روڈ کے ذریعے اس نے کوشش کی اور اس کو موڈرن ٹرم فرام دا فینونیمہ پروپروڈوز پائی ڈیوائس بری بریسٹر لنگ لنگز کے نام پر اور اس کو بریکنگ ریڈیشن کے نام سے دیا گیا اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ وی نو اس کے بعد اس نے کیا کہ اس ڈیوائس کو اپریٹ کیا اس کے بعد اس میں جو ایلکٹرونک روڈز تھے ان کو سنگل ایلکٹرونک روڈز جو تھرو کے ذریعے سے ان کو کمبائن کیا اس کو الہدہ الہدہ ان کو فیلڈی ایمیشن دی اور ان کو تمریکل طور پر ان کو حل کیا اس کے بعد اس نے دوبارہ ان کو لیبرٹریز اور ایلکٹرونز پر سٹرانگلی اس نے جو ریپل تھے ان کو ہائی ایلکٹرونک فیلڈ دی اس کے بعد ان کو ایلکٹرونز جو تھے ان کے بڑے دوریشن کے بعد اس میں دیکھا کہ نیگٹیو والٹیج جو کینے پیک پر اوپر جا رہا ہے اس کے بعد جو اوسیلرٹ ہو رہا ہے ایچ وی آوٹ پوٹ ہو رہا ہے اس کے بعد ٹیکسلہ نے کوئل بنا اس کے بعد اس نے جنریٹنگ کی ایکسرائز کو جو اس کی جیسے ہی اس نے دیکھا کہ کولڈنگ جو ہوتی نا وہ گلاس کے انلوپنگ ہو رہی ہے اس کے بعد اس نے اس نے اس نے یوز کیا گیسولر ٹیوب اس کے بعد اس نے جو اٹھان سو نائنٹی ٹو میں ٹیکسلہ نے جو کہ بیکم اویر فرم دا سکین ڈیمیج سکین ڈیمیج سکین ڈیمیج سے اویر ہو چکا تھا تک اس نے کیا کیا ویلیمز ووڈ ٹینجن لیٹر ایڈنٹی فائی کیا اس کے بعد اس نے افیکٹ کی اس پر ایڈنٹی فائی کیا اس نے بہت زیادہ افیکٹ کیا ایکسرائز پر ٹھیک ہم دیکھتے ہیں فرم ایٹین نائنٹی تری تو ایٹین نائنٹی فائف ٹھیک ہے یہ وہ ٹائم تھا جب اس میں دیکھا کہ ان لوگوں نے انویسٹی گیٹ کی ہائی فیوم کرنسی جو آلٹینیٹیو کرن تھا ایسی کرن تھا اس میں اس نے کیا دیکھا ہے کہ کیا جنریٹ ہو رہا ہے ایسی کرن میں ون ملین فولٹس یوز ہوئے جس میں کوئلنگ جو ٹیکسلہ نے کونیکل جو ٹیکسلہ تھی کوئل تھی وہ انویسٹی گیٹ کی اس کے بعد اس نے جو اسکین پر افیکٹ پڑ رہا تھا اس کو کنڈیکٹرز کو اس نے ڈیزائن کیا ان کو جو سرکٹ وغیرہ تھو ان سب کو انویسٹ کیا اس ماشین کو اس نے انڈیکیٹ سلیپ اور کارڈر لیس کیس کے ضرور ڈس چارج کیا اس کے بعد اس نے لیمپس اور ترنسمنٹریجج جو ٹیکسلہ میں اگنیٹیو انیجی تھی اس کو بداؤٹ وائس کے ذریعے اس نے بلڈنگ کی جو ٹیکسو ٹیکسلہ نے ٹیکسلہ نے ملکر میڈ کی اور ان سب کی جو ہنا اس نے ریمپس اور موآرسیوس اس کے بعد ریڈیو کے اندر جو کمیوکیشن ہوتی تھی نائنٹی نائنٹی تھیری میں اس نے وہ ایڈریس کی خطاب کرتے ہوئے فرنکلن جو انویسٹویشن تھا انسٹیوٹ تھا اس میں اس نے فلوڈیل فلوڈیل فلوڈیفیاس میں اس نے جو ہے نا پینسویونس کے ذریعے اس نے نیشنل الوکٹرونیکل لائٹ اس سویشن کی اس کے بعد اس نے کیا کیا اسی کو ڈسکرائب جب اس کو بیان کیا گیا تو اس میں جو ڈیوماسٹک تھے ان ڈیٹیئلز میں پیس پلتے وہ حصول تھے اس سارے بتائے گئے اس کے بعد اس میں آتا ہے کورا روڈن سپرنگس سپرنگس تھے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کس طرح جو ہے نا کورا روڈنس سپرنگس کس طرح ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ روڈس کی جو سپرنگس ہیں کورا روڈنس کی جو سپرنگس کس طرح یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ الکرونس کس طرح اس طرف موو کر رہے ہیں اس طرف موو کر رہے ہیں یہ روڈس وغیرہ سے جو موو کری کو موو کرنگس موی ہو رہا ہی سارا دیکھ سکتے اس کے بعد اچھان کے بعد ایکسپیریمنٹ جو ہی ایکسپیریمنٹ اس نے کیے وہ کیسے تھے سب سے پہلے اس کی جو تجربت یہ وہ دیکھتے ہیں اٹھانس سو نائنٹی نائن میں جب اس نے ٹیک سلا نے دیسائیش کیا کہ وہ اپنا جو ہے نا یہ سے مو کر کہ اپنی ریسرچ کو کوراڈون سپرنس چوکے کوراڈ کوراڈ روڈ ٹن جو اس کی جو لیب تھی وہ الیکویٹ تھی فٹ ایوین اور فٹ ایوین اور کے وان سٹیون کے ذری نزدیک ٹھیک ہے وہاں سے اس نے کیا کیا پوٹی ایوین اور اس کے بعد کے وان سٹیون اسٹی کے نزدیک تھی اس کے بارے اس نے کیا کیا وہاں سے اس نے کیا کیا ایک روم لیا اور اس کے ہائی والٹیج کے ساتھ فیکنسی اس نے بڑھا دی اس پر ایکسپرینس کیا اس کی اپن اپن یہ ہوا کہ اس نے پہنچتے ہی اس کو یہ ریپورٹ ہوئی کہ وہ ایک کنیکٹڈ بار کے سریعے ٹیلی کی رم کے سریعے ایکسپریمنٹ ٹانسمنٹ ہو رہی ہے سنگلہ جو ٹھیک پر تھے اور پیریس میں جو ڈیری تھی وہ اتنی اتنی مشتمل تھی اور ایکسپلینیشن تھی اور ایکسپریمنٹ جو کنسرت ہوئے وہ آئین آئین سو فیکرز تھے اس کے بعد اس نے گیا ان میں ٹورک جو کرنٹس ویوہ اور ٹرانس ویرس ویرس تھے جو ان سب کو اس نے لنگجیٹیونل ویرس کے ذریعے اس نے لے میں اور ٹیکسلا اس نے یہ ثابت کیا کہ ارث جو ہے نا کنڈکٹر ہے اور اس میں پروڈوس ہوتی ہے آرٹیفیشل لائٹنگ بھی اس نے دی اور اس نے اس نے کہا کہ ڈس چارجنگ جو کہ مشتمل ہوتا ہے وہ ملینز آف والٹیج والٹس ہوتے ہیں اور اس کے اوپر تقریباً وان تھرٹی فائی فیٹس لونگ ہوتا ہے یہ بہت بڑا ہوتا ہے پھر آگے پڑھتے ہیں اس میں اس کی جو ہے نا سیکمنسز اور رینونسز کیا تھے ٹھیک ہے اس کی میں اس کے میں ننس اینڈ رینونسز کیا تھے وہ سارا دیکھتے ہیں ٹیکسلا نے جب ریسرچ کی تو اس کی بعد اس کو یہ پتا چلا کہ وہ ٹرانزمیٹ جو پاور انرجی تو وائرلیس کے ذریعے اوورال لونگ ڈسٹینس تھا ہوایوار ٹرانس میٹ تھا ویس کی وجہ سے اس نے لیزر زیادہ بڑھ رہی تھی اور جو ریڈلی اس نے لنگ لانجیٹیوٹنل ویس تھے جو کہ وہ ٹرانس میٹھ ہو رہی تھی ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ایکسٹریم لی بڑھ رہی تھی اور فی کوئنسری کے ذریعے سے میدان میں جو ایسے جسے جیسے جیسے اور دونوں ارتھا اور سرفے ستھا اور زمین اور ستھا کے بعد اس نے اس نے کینلل کینلی ہیورنگ ہیورنگ سائٹس لیئر تھے اس کے بعد اس نے کیا کیا اس نے ایک ریسیو کیا پینٹس جو اس کے بعد اس نے ویس کو جو والیس تھے اس کو ٹرانسرم ویسر کیا اس کے بعد اس نے ڈبلوپ کیا ساتھ ہی اس نے سٹینڈ سٹینڈنگ ویس جو تھے ان کو ایک جو ہے نا ایکسپریمنٹ پر اس نے اپلائی کیا اس سے ایکسپریمنٹ سے اس کو یہ میتھامیٹکلی کیلکولیشن ہوا کہ کنسپسیونس جو بیس ہوتے ہیں وہ ایکسپریئنس اور ڈس کوریز جو اس نے ریسونٹیو فریکونسی آف ارث واز پروک پروکس میٹلی آٹھ ہرٹس چکی کے آٹھ ہرٹس پر ہوتی ہے اس کے بعد اس نائنٹین پچاس انہیس سو پچاس میں اس نے ریسرچر کو کنفرم کیا کہ وہ کہ جو فریکونسی تھی آٹھ کی وہ آئین سو فریکل کیوٹی واز تا ریج آف تا لیٹر نیم دا ہم اس کی اس کی وان رننسوس ٹھیک اس کے نام سے اس نے دیا اس کی اپالاتے ہیں اس نے جو کولوروڈو سپرنگز کیا تھا کولوروڈوڈو سپرنگز کیا تھا یہ دیکھتے ہیں جب یہ کولوروڈوڈوڈو سپرنگز لیب اس نے جب اس میں انویزلی اس نے ابزرکیا ساری چیزوں کو مشاہدہ کیا اس کے بعد اس کو پتا چلا کہ جو میں اپنے اویڈنس تھے وہ ایکسٹرہ ایکسٹریشنل ریڈیوز تھی ویس تھی ان کی ذریعہ ہم کمیونکیشن کرتے تھے جو آنے والے جو وینس اور مارس جو ستارے ہیں جو سیارے ہیں ان پر ہمیں اسی کے ذریعے نوٹس کرتے ہیں اور ان کی طرح سے ہمیں ریپیٹ سنگنلز فرام دس ریسیب ان کی وجہ سے جو سنگنل ہمیں ریسیب ہوتے ہیں جو جو کہ عام سنگنل سے بہت ڈیفرنٹ ہے اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ اسٹروم یا ارث گروپس آف نوائز اسپیسکیلی ہی لیٹر دا ری کال تا سنگنل ساپ اپیرد ان دا گروپ آف 2 یا 3 4 دا کلکس ٹوگیڈر اس نے کہا جو قدرتی طور پر طوفان ہی آتے ہیں جو ارث کی وجہ سے شور کی وجہ سے اور یہ اسپیسلی طور پر جب ریکال ہوتی ہیں یہ سنگنلز اپیرد ہوتے ہیں اس میں جو گروپس ہوتے ہیں ایک ہو یا دو ہو یا تین ہو یا چار ہو یا پانچ ہو ایک ہی کلک کرنے پر ایک ساتھ ہوتے ہیں اس کے بعد اس نے کہا کہ وہ مینچن ہو کر اور تھارڈ جو ان کی ہوتے ہیں انوینچن ہوتے ہیں وہ کود بی یوز ٹاک ویڈا ادھر پلانیٹس دوسری جو پلانیٹس ہوتے ہیں ان پر پلانیٹس ہوتے ہیں ان کی وجہ سے ہمیں جو پلانیٹس ہوتے ہیں ان کی وجہ سے ہمیں جو پروپر جو مقصد ہوتا ہے وہ بچہ وہ جو کہنا ڈیبیٹیبل اور اس پر جو سنگلس ہوتے ہیں وہ ٹیکسلا نے کہا ہمیں ریسیب ہوتے ہیں اس کے بعد جو ہمارے موسم بغیرہ کی جو ہمیں پتا چلتی ہے وہ جو بھی اینی ٹنگز آل دا ریچرچ اس نے کہا کہ مس انڈسٹیننگ کی وجہ سے جو موسم کے ہمیں ملتی ہیں معلومات وہ کہ نیو ٹیکنولوجی ہے جو نئی ٹیکنولوجی ہے ٹیکنولوجی ہے اس کی وجہ سے جو ہوتے 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 ہیں جو نیو ٹیکنولوجی ہے اس نے سنگل پر کام کیا اور ٹیکسلا نے افسر کیا کہ وہ جو کہنا نون ٹرسٹینل نیچرل ریڈیو سورس جو کہنا اس کو جیسے ہی وہ جو اینی اس کے بعد جو اینی پلازمہ ٹرین سنگلس کی طرف ہو جا رہا ہے یہ اس کو فیل ہوا اور یہ کوراڈور سپرنس کا آل پروپر یہی تھا پھر آگے بڑھتے ہیں اس نے ڈائریک اینرڈی ویپن ٹھیک ہے کس طرح اس نے ڈائریک اینرڈی ویپنس کی طریقے ہتھیاں بنائے جب اس نے شروع شروع میں جب اس کی لائف آٹ ایکسلا نے جب ایڈی مارکیبل کلیمز اس کو کنسائز کر رہا ہے تو اس کے بعد اس نے ٹیلی فورس کی وجہ سے اس نے ویپن پر پریس کال کی اور پیس رائے یا تو یہ ایک من کی علامت ہے یا ڈیٹ رائے یا یہ تو موت کی ان ٹوٹل دا کمپاؤنس اینڈ ڈا میٹھٹ ڈکلید ہیں یہ دونوں شامل ہو گئے کمپاؤنس اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ اس نے یہ کہا تھا کہ جو مینیفیکچنگ کی اس نے جو اینجی فی ایس انسید ہوئی اور ہائی جو ویکیمز ہیں ان کے پاس میں وہ جو کہنا نیکولا ٹیکسلا نے نائنٹین تھارٹی فور میں جو اس کے کارنامہ تھے وہ کمپلیٹ کیے اس کے بعد اس نے میکنیزم پر کو جنریٹ کیا اور اس کے بعد اس نے جو میکنیزم تھا وہ دیکھا اس میں گیا اور اس کے بعد ایمپلیفائنگ جو جو فورس تھے وہ ڈبلپ ہوئی اس کے بعد سیکنڈ جو میکنیزم تھا وہ دیکھا اس میں گیا اور اس کے بعد جو سارے میتھڈ کو اس نے جو پرڈوس پرڈوسنگ کی اس کے بعد اس کو یہ ہوا کہ وہ الیکٹرونیکل زیپلنگ فورس جو تھی اس کے جو بھی وڈ بیا پروجیکٹر اور گنز اور دا انوینشن اس کے بعد اس نے یہ پروجیکٹر اٹھایا اس سے گنز اور انوینشن بہت سی انوینشن کی اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ تھیوریٹکل انوینشن کیاتی ہو اس کی جو تھیوریٹکل انوینشن یہ تھی کہ جب بھی اس نے دیکھا انوینشن جو تھیوریٹکل انوینشن تھی وہ عام طور پر لوگوں کو یہ ریفر کرواتی تھی کہ وہ فلائنگ مشین جو کہ پی ایس ہوتی تھی اس میں جو سمبل تھے آئین جو پرو ایبل تھے وہ ساری اپیئر ہوتے تھے اس کا ائرکرافٹ کی داں جب اس نے یہ کلیم کیا کہ وہ ایسی لانگ گولز باز ایسی کوئی میں دی جو زندگی کا مقصد ہے میں گریٹ کرنا چاہتا ہوں جو فلائنگ مشین ہو جو کہ ساتھ ہی ساتھ ویڈاوٹ کسی یوزنگ اف ایئر پلون انجن جو کہ ونگز پر اڑے اور ایرونز اور پیپل پرو پرلز پر اڑے اور ٹھیک ہے اس کے بعد اس نے کیا کہا کہ وہ ہون ڈا بورڈز ہو افیول سورس ہو اس کے بعد اس نے یہ ساری بات ہی انیشیڈلی جب ٹیکسلہ نے یہ پانڈر کی تو اس کے بعد یہ تمام آئیڈیاز جو اس کی فلائنگ ایرکرافٹ کے تھے وہ ساری بتائے گی الیکٹرونیکل موٹر آگے بڑھا اور یوں ہی پاور آگے بڑھتی رہی یہ راؤنڈ راؤنڈ گھمتا رہا اس کی بیس جو اسٹیشن تھی اس ٹائم ڈا پروگریسٹ ہوئی اس نے وہ ترقی کی اس کے بعد نکولا ٹیکسلہ نے یہ سجسٹ کیا کہ وہ شاید ایسی ایرکرافٹ جو ہے کبھی بھی انٹرلی لیکٹرونک میکینکلی جو ٹیوریسٹ ہیں وہ اپیر ہو سکتے وہ ظاہر ہو سکتے وہ ٹیمپلی ٹیک ڈا فارم آف دا سائیگرس آف دا سیکس 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 ہوگی اور بیک ٹو فیچر اور فیچر کے بارے میں بتائے گی تشیلی مطلب کارنم کارس کے سائز کی طرح کچھ چیز ہوگی اس کے بعد اس کی ڈیٹھ دیکھتے ہیں کہ کہاں اس کی ڈیٹھ ہوئی اس کے بعد اس نے یرنہ میں جو ٹیکسلہ کی ایشیس تھی اس کے بعد نکولا نے وہاں سے بیوزن تھا جو برگریڈن میں تھا برگریڈن میں تھا اس وہاں پر اس نے ڈیٹھ کی اور اس کے بعد اس کی فیلیر کی وجہ یہ تھی جب اس نے درون تھا تھارٹی ستائیس ٹپل ٹپل ٹھری ٹو سیون جب یہ نیو یورک ہوتل میں تھا ساتھ جنرے انسو تنتہ دیس کے دوران دروس کو یہ پتا چلا کہ ایسی کرنٹ کی پرینچنٹ کے بعد اس نے جب یہ ٹائے ہو گیا اس کی بعد سیگنپیٹڈ ڈی بیٹس تھی ٹھیک ہے اس کے بعد اس نے جو ایو ایسے سے سپنگ پورٹ سے اپی اپھی ہیلت لیے اور جب اس کی یہ زندگی جو قرضوں میں گزئے اس کے بعد اس کو یہ نمبر دیا گیا جس کی وجہ سے وہ اپنی کوئی بھی سہویس سے دے وہ جو بیس کیلی طور پر پینٹڈ ریڈیوز ٹیکنولوجی تھی میناٹیز اسٹیٹ نے وہ لے سکتا تھا ٹیکسلا جب بھی فرنل اس کو جلائے گیا اور اس کی جو ہے نا بارہ جنوی انیس پہ تہالیس پہ ملے کارڈنرل سینٹ جونز جو ہے نا باری ملے کچھ گیا اور اس نےیسے سے کی جو تو جو بھی ہیں بلنگ ریڈن سربیا اور اس کے بعد یوگولس یوگولس بیا اور نائنٹین سیونٹی سیوان میں اس کے جو یا ناک کے جو فلیس تھے اس میں نیکولا ٹیکسلا کے منزم برک گارڈن میں رکھے گئی یہی تھا نیکولا ٹیکسلا میں بہت جو اپنی زندگی کس طرح پروپر اورگنائز کیا اپنی پوری جو اس نے نوی چند تھی آئی ہوپ آن لوگ سمجھ آئے گا لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں سسکرائے گا اگر آپ لوگ کوئی انکوائری ہو کمنٹس ہو لازمی کمنٹس ویڈیرانے تو چیز storytز میں جانے ایک دارے دارے میں چکتے ہیں